بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ عمران خان کے اندر جو جوش اور عمران خان کے اندر جو ولولا اور عمران خان کے اندر جو حمت اور جھرت اس جیل کی سلاحوں کے پیچھے جانے سے پیدا ہو چکی ہے اب عمران خان کو کوئی نہیں سرندر کرنے پر مجبور کر سکتا اب عمران خان کو کوئی بھی ڈیل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا اس وجہ سے جو یہ اتحاد کی باتیں جو یہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی باتیں وہ تو اب مشکل نظر آتی ہیں لیکن پھر بھی آپ نے معاملے کو سمجھ رہے ہیں کہ آخر کیوں اس طرح کی بات کی جاری ہے کہ کسی طرح سے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان اتحاد ہو جائے اور آصف علی جہداری اگر خود پہنچے عمران خان کے ساتھ ملاقات کرے معافی مانگے تو سوطحال بہتر ہو سکتی ہے دیکھیں اس وقت جو نیاب ترامیم کا کیس چیپ جسٹس او پاکستان عمر اتابندیال نے سنایا نیاب ترامیم کو فارق کر دیا تمام لوگوں کے خلاف کیسز کھلنے ہیں خاص طور پر جو نون لیگ کے اندر شریف خاندان ہے اور پیپلز پارٹی کے اندر چرداری خاندان ہے دونوں کے خلاف کیسز کھلنے ہیں اور یہ کھل گئے ہیں جو نواز شریف ہے اس نے بڑا اپنا بڑا دبنگ اعلان کیا تھا بہت بڑا کوئی اعلان کیا تھا اور اس نے کیٹو کا پہاڑ سر کرنے کا جو اعلان کیا تھا بڑا کوئی کشمیر فتح کرنے کا اعلان کیا تھا کہ میں 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہا ہوں اور میرا بڑا استقبال کیا جائے کیونکہ میں نے کشمیر فتح کر لیا ہے تو یہ 21 اکتوبر کو واپسی اب سمجھیں کینسل اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو جو کنوکشن تھی نواز شریف کے اوپر وہ یہاں سے اپسکونڈر تھا یعنی کہ استیاری تھا مفرور تھا بکوڑا تھا عدالتوں نے یہ ڈیکلیئر کیا ہوا ہے یہ کسی شخص نے ڈیکلیئر نہیں کیا یہ عدالتوں نے نواز شریف کو ڈیکلیئر کیا کنوکشن ہونے کے باوجود یہاں جیل کاٹنے کے باوجود وہ یہاں سے بھاگ گیا علاج کے بہانے بیماری کے بہانے اور علاج اور بیماری اس طرح کی ہے کہ دبائی تک تو وہ آ سکتا ہے اور دبائی سے پاکستان کا فاصلہ کراچی کا یہ لاہور کا تقریباً کوئی دو گھنٹے کا بنتا ہے تو دبائی تک تو بیماری نہیں ہے دبائی تک تو کوئی بیماری اس کو نواز شریف کو نہیں ہے لیکن وہ جیسے ہی پاکستان کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو بیماریاں لگ جاتی ہیں تو بیماری سیاسی ہے جسمانی بیماری کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالی سب کو محفوظ رکھے لیکن جو یہ بیماری والا بہان ہے یہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ اس کے کوئی کلاچ پلیٹوں کا مسئلہ ہے نہ کوئی اس کے رنگ پسٹن کا مسئلہ ہے نہ اس کے کوئی اور مسئلہ ہے نہ کوئی گردے کا نہ کوئی پھے پڑے کا نہ کوئی دل کا یہ تو مریم نماز جن دنوں میں یہ سارا پراپیگنڈا کہہ رہی تھی مریم نماز تو ہر رات کو ہر رات کو یہ کہہ رہی تھی کہ مریم یہ نماز شریف کو ہر رات کو یہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا انہوں نے پروپیگنڈا کیا نماز شریف کی بیماری کو لے کر تاکہ پاکستان سے اس کو نکالا جائے تو دبائی تک تو وہ آ سکتا ہے دبائی تک تو دبائی کی حدود تک تو کوئی بیماری نہیں لیکن پاکستان کی حدود جیسے شروع ہوتی ہے تو بیماریاں آن ہو جاتی ہیں بیماریوں کا سو چون ہو جاتا ہے تو بہرحال اب یہ کیسز تو کھول گئے ہیں اس وجہ سے نماز شریف کی واپسی تو سمجھے اب ہم حصہ کے لیے کینسل کیونکہ یہ نہ صرف یہ کنوکشن ایک تو جیل میں جانا تھا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے انکار کر دیا کیا ہم کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتے اور دوسرا یہ کہ جو ترامیم کر کے انہوں نے اپنی کیسز معاف کروایا تھے وہ سارے کے سارے کھول گئے اب اس میں نماز شریف نہیں اس میں جو شہباز شریف کا پورا خاندان شہباز شریف تو یہاں پر بڑا خوش تھا موچے مار رہا تھا اور بڑی چپکے سے اور بڑا میسنا بن کے اس نے اپنے خاندان کو سارا این ارو دلوا دیا سلمان شہباز کو شہباز حمزہ شہباز کو شہباز شریف کو سارے کسز معاف جو جو تفتیشے کر رہے تھے وہ بندے مار دیئے وہ بندوں کو دل کو دورے پڑ گئے وہ پاپڑ والا یا چینی والا یا مقصود چپڑاسی اور اس کی جو تفتیشے کرنے والے سارے آفیس تھے وہ سارے مر مر گئے یہ ستارہ مہینہ میں ان لوگ نے یہی کارنامہ کیا کہ اپنے کیسز معاف کروا کے لیکن چیف جسس نے عمران خان کے پیٹیشن کے اوپر یہ فیصلہ کر کے تو فوراں کیس کو اڑا دیا اب نواز شریف کے پاس تو راستے ختم ہو گئے ہیں یہ جرنل آسم منیر کا ایک کارڈ تھا جو انہوں نے کھیلا اب زرداری کے پاس ایک آپشن بستا ہے کہ اگر عمران خان کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنانے کے لئے کچھ معاملات آگے چلائے جائیں یا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کیونکہ پاکستان کے اندر صرف عمران خان ڈٹا ہوا ہے عمران خان جیلیں کاٹ رہا ہے عمران خان سلاکھوں کے پیچھے عمران خان انتقامی کاروائی کا سامنا کر رہا ہے سب کچھ فیس کر رہا ہے لیکن سرنڈر کرنے کو تیار نہیں پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر عمران خان کے ساتھ اتحاد کر لیا جائے تو یہ اسی وجہ سے پیپلز پارٹی نے دو اہم ترین اپنے اہدہ دار جس کے اندر ایک تو لطیف خوصہ اور دوسرا احسن ان کو لانچ کیا میدان میں اتارا اور ان کو وقالت کی جو خدمات ہیں ان کی وہ عمران خان کے سپورٹ کی عمران خان کو دی تاکہ عمران خان جو ہے وہ اپنے کیسز کو جیت سکے اور ایک دو کیسز میں لطیف خوصہ نے رہائی دلوائی بھی یہ جو اس سے پہلے چاچو مائیوں دلاور کی جانب سے توشہ خانہ کا فیصلہ دے کہ عمران خان کو تین سال کے لیے جیل میں ڈالا گیا تھا وہ تو فیصلہ ختم ہو گیا کلدم ہو گیا سزا ختم ہو گئی اور یہ لطیف خوصہ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ سارا کیس لڑا اب چودر یا تزاز احسن اور اسی طرح سے ڈاکٹر بابروان وہ اب سی سارے کیسز چلا رہے ہیں تو اگر پیپلز پارٹی کے جانب سے اتحاد کر کے ایک یہاں پر پریشر بلڈ اپ کیا جاتا ہے پلٹیکل سیاسی تاکہ ملک انتخابات کی طرف لے جایا جائے کیونکہ اگر یہ انتخابی کاروائی شروع ہو جاتی ہے پھر پاکستان کے اندر آپ الیکشن بھی بھول جائیں پاکستان کے اندر پھر آپ سیاسی استحکام بھی بھول جائیں پاکستان کے اندر آپ پھر یہ معاشر استحکام بھی بھول جائیں ترقی اور خوشحالی بھی بھول جائیں اور یہ جو قربت اور مہنگائی اور بے روزگاری اس کا خاتمہ بھی بھول جائیں تو یہ حالات بڑے خراب ہو جانی ہیں اس وجہ سے کیونکہ دونوں پارٹی سکم سکم ایک مطالبہ تو ضرور کومن کر رہی ہیں دونوں کے جانب سے ایک کومن مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر انتخابات کروائے جائیں پھر پھر انتخابات کرائے جائیں اور اسی صورت میں پاکستان میں معاملات بہتر ہو سکتے ہیں تو دونوں کے جانب سے ایک دو چیز کومن نظر آرہی ہے اور وہ یہ کہ جو انتخابات ہیں ملک کے اندر وہ پاکستان کے اندر تمام بہرانوں کو ختم کرنے کا باہد راستہ ہے تو یہ تو اس چیز کے اوپر کومن ہے اب اتحاد کی بات ہے تو عمران خان کسی صورت پر کسی کے ساتھ اتحاد کرنے کو تیار نہیں نہ وہ آصف الیزاداری کے ساتھ نہ وہ کسی اور کے ساتھ کیونکہ عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں یہ منی لانڈرنگ کرنے والے ہیں یہ لوٹ مار کرنے والے ہیں یہ چور بزاری کرنے والے ہیں یہ مارا ماری کرنے والے ہیں یہ آف سور کمپنیاں جائدادیں پروپٹیاں بینک بیلنس لندن کے فلیٹس دبائی کے فلیٹس بنانے والے ہیں تو ان کے ساتھ تو کبھی بھی میں بیٹھ نہیں سکتا چوروں کے ساتھ ٹاکووں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا اس وجہ سے عمران خان کا موقع تو بڑا واضح ہے تو اگر کوئی اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو یہ عمران خان کے لیے قابل قبول نہیں عمران خان نے اسی وجہ سے جیل کاٹنے کو جیل کے اندر بیٹھ کر ازادی کے ساتھ زندگی گزارنے کو آج ترجیح دی ہے لیکن باہر آکے ڈیل کر کے غلامی کی زندگی بسر کرنا عمران خان کے لیے ناقابل قبول ہے اور عمران خان نے انکار کر دیا ہے